نمسکار دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل رہس دنیا ہندی میں ایک اور دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ میں آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ جب کلیوک کے انتیم سمیہ میں سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر کون کون بجے گا اس کلیوک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے انتیم سمیہ میں ہم پربو کے چرنوں میں رہ سکیں اور جو لوگ کنفیوز ہیں کی بھدبان ہے یا نہیں ان کا کنفیوزن بھی آج 101 پرتیسط حل ہو جائے گا بس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی بالا بیل آئیکن ضرور دبا دیں تب ہی آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل پائے گا تو چلیے دوستو بنا ٹائم کو بیشٹ کیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کی ابھی بزبی کی جو جنسن کھیا ہے وہ قریب قریب سات سے آٹھ عرب کے بیچ میں ہیں لیکن جب کلیوک کا انتھ ہوگا تو اس میں سے کیون تیس سے چالیس کرون لوگ ہی اس دنیا میں بچیں گے اور چھے سے سات عرب لوگوں کا اس دنیا سے انتھ ہو جائے گا جیسے کیٹ پتنگیں سماتھ ہوتی ہیں بیسے ہی دھرتی سے منوشوں کا انتھ ہو جائے گا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی اس میں بھی سب سے زیادہ لوگ بھارت میں ہی بچیں گے دوسرے دیسوں میں کیول وہی لوگ بچیں گے جو پربو کے بھت ہوں گے مرنے والوں میں ماز بھکشن کرنے والے مدیرہ پان کرنے والے سنسکرتی کا ناز کرنے والے لوگ رشتوں کے مہدگوں کو ختم کرنے والے لوگ ہوں گے ارثت جو بھی دھرم کا ناز کرنے والے لوگ ہیں ان سب کا وناس ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا دوستو آپ کو سائد بزواس نہیں ہوگا لیکن اوڑیسہ کے مہان سنت کی بھوشوانی کے انوصار یہ سب بھنکر کھیل دوہزار چوبیس سے دوہزار چھبیس کے بیچ میں ہونے والا ہے اور بناس کے کئی کارن ہوں گے جیسے کہ کہیں پر تو بہت زیادہ سوکھا پڑے گا کہیں پر بھنکر بار آئے گی کہیں بھوکم پائے گا کہیں سنامی آئے گی کہیں پر جوالہ مکھی سب کچھ تباہ کر دے گی دوستو اس کے علاوہ ایسی ایسی بیمانیاں دنیا میں آئیں گی جن پر نہ تو کوئی دبا کام کرے گی اور نہ کوئی دعا جو پربو سے جڑا ہوا ہے اور ستی اور دھرم کے مارگ پر ہوگا کیول بہی بچے گا اور جو پاپی اور ادھرمی ہیں ان کا انت بہتی برا ہوگا اس کلیوگ میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا بیٹا باپ کا نہیں ہوگا اس کلیوگ میں دوستوں رشتوں کا مہت بھی سماپت ہو جائے گا اور بھی کئی ساری باتیں میں آپ کو پچھلے بیڈیوز میں بتا چکا ہوں اور دوستوں بزوید کے کارن بھی دیش دنیا کی بہت ساری جنسنکھیا کا انت ہونا نشت ہے ساید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کلیوگ میں کون کون بچے گا یہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی بچے ہوئے تیس سے چالیس کرون لوگوں میں رہے تو آج سے ہی ستی اور دھرم کے مارک پر آجاؤ جے جگنات دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلیوگ میں کیا کرنا چاہیے دوستوں کبھی کبھی جیوان میں انسان کے پاس ایسی استثی آجاتی ہے کہ انسان ہر طرف سے ہتاس ہو جاتا ہے اس کے جینے کی ساری آسا اور امید ختم ہو جاتی ہے جیسے جب اپنا کوئی خاص چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا پھر اپنا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں بستا جب چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو جب دل میں جینے کی کوئی آسا نہ ہو ایسی دکھ کی گھڑی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے ایسی استثی میں انسان سوچتا ہے کہ مرنا ہی اچت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے تو ایسی استثی میں انسان کو سب سے پہلا کاری بھگوان پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ بھروسہ تمہیں اندھیرے میں بھی راستہ دکھا دے گا اس کے لیے میں آپ کو بہتی چھوٹی سی کہانی سنانے والا ہوں یہ کہانی چھوٹی جرور ہے پر بہتی بڑی سکھا آپ کو اس سے ملنے والی ہے یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو بھگوان پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو لوگ بھگوان پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی اس کہانی کو سننا چاہیے یہ باپ اس سمیہ کی ہے جب مہا بھارت کا یدھ ہونے والا تھا اور یدھے کے لیے رن بھومی تیار کی جا رہی تھی تب بھگوان سری کرشن اور ارزون یدھے کے ایک دن پہلے سام کے سمیں یدھے گھومی کا میرکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ ہاتھی گھونوں سے یدھے کے لیے میدان تیار کر رہے تھے جنین کو سمتل کیا جا رہا تھا پیڑوں کو کٹا جا رہا تھا وہاں ان کے پاس میں ایک چڑھی آتی ہے جو کی بہتی زیادہ دکھی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے میں بھگوان سری کرشن کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کی کیا آپ بھگوان ہو یہ کون لوگ ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں کیا آپ جانتے ہو کیا آپ کو پتا ہے کی یہاں جو لوگ لڑکر مریں گے اس سے پہلے بھی یہاں پر کئی سارے جیبوں کی حتی ہو چکی ہوگی چڑھیا آگے بولتی ہے کی میں ایک ماں ہوں یہاں پر ایک برکش تھا جس پر میرا چھوٹا سا گھونسلا تھا جس میں میرے انڈے تھے ایک بڑا سا ہاتھی آتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں پیڑ کو اکھاڑ کر پھیک دیا کیونکہ یہاں پر کل یدھو ہونے والا ہے تو اس میں میرا کیا کسور ہے کورووں کا کسور ہوگا پانڈووں کا کسور ہوگا کیونکہ وہیں آپس میں یدھو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں میرا کیا کسور ہے میرا کیا ہوگا کیا آپ بھگوان ہو تو کیا میں آپ پر بزباز کر سکتی ہوں بھگوان سری کرشن مسکرائے کی ہاں تم مجھ پر بزباز کر سکتی ہو اس کے بعد بھگوان سری کرشن اور ارجون رن بھومی کا مرکشن کرنے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن دونوں طرف کی سینا ہاتھی گھوڑوں سہید یدھو بھومی میں آ جاتی ہے تب بھگوان ارجون سے کہتے ہیں کہ ارجون اپنا دھنوس مجھے دے دو ارجون اچنبت ہو جاتے ہیں اور بولنے لگتے ہیں کہ پر وہ آپ نے تو یدھو نے سستر نا اٹھانے کا وچن دیا ہے پھر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں تب بھگوان بولتے ہیں کہ پرشن مت کرو اپنا دھنوس مجھے دو تب ارجون چپچاپ اپنا دھنوس بھگوان کو دے دیتے ہیں بھگوان کے سامنے ایک ہاتھی کھڑا تھا اس پر نسانہ لگاتے ہیں جس سے اس ہاتھی کا گلے میں بندہ ہوا گھنٹہ کوٹ کر جمین پر گل جاتا ہے تب ارجون بولتے ہیں کہ ایک تو آپ نے پہلے دن ہی سستر اٹھا لیا دوسرا یدی آپ کو ہاتھی کو ہی مارنا تھا تو مجھ سے بول دیتے آپ کا نسانہ ہی چک گیا لائیے مجھے دیجئے دھنوس میں مارتا ہوں ہاتھی کو تب بھگوان بولتے ہیں کہ نہیں رہنے دو یہ دھنوس لو اور اب یدھ کرو اس کے بعد اٹھارہ دنوں تک مہا بھارک کا یدھ چلتا ہے جب یدھ سماپت ہوتا ہے تو چاروں طرف لاسوں کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے رتھ ہاتھی گھوڑے کٹے ہوئے پڑے تھے جس میں لوگ اپنوں کی لاسے ڈونڈ رہے تھے تب سری کرشن ارجون سے کہتے ہیں کہ جاؤ ارجون ہاتھی والی جگہ پر جو گھنٹہ پڑا ہوا ہے اسے ہٹا کر آؤ ارجون جاتے ہیں اور اس گھنٹے کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تو اس کے نیچے سے چھویا کے چار بچے چہچاتے کلکلاتے ہوئے آسمان کی اور اول جاتے ہیں اور ان کی ماں کو ملتی ہے تو سوچنے لگتی ہے کہ دنیا پر کیا ہوا بزواز ٹوٹ سکتا ہے لیکن سری کرشن پر کیا ہوا بزواز کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جے جگنات دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بھگوان ہے یا نہیں تو ہمارے آس پاس کا ماحول اور لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بھگوان نہیں ہے کسی نے نہیں دیکھا اور بھی کئی سارے ادھارن ہمیں دیے جاتے ہیں بول بول کر ہمارے دماغ میں بیٹھا دیا جاتا ہے کہ بھگوان بغیرہ کچھ نہیں ہوتا لیکن ایک بات ہمیشہ سوچنے میں آتی ہے کہ جب بھگوان نہیں ہے تو یہ پوڑ پودے جیب جنتو یہ دنیا آخر کس نے بنائی ہے یہ انسان کا سریر بھی آخر کس نے بنایا ہے کوئی بیگیا نکتو اسے بنا نہیں سکتا بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بھگوان کو کسی نے نہیں دیکھا اس لیے بھگوان نہیں ہے دنیا میں ایسی کئی چیزیں ہیں جس کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن بہیں آج بھی موجود ہیں اور رہی بات بھگوان کو دیکھنے نہ دیکھنے کی تو بھگوان تو کنکن میں اور ہر جگہ موجود ہیں انہیں سمجھنے اور دیکھنے کے لیے ہمیں ہمارے من اور مستسکو کو ایک الگ ہی استرپن لے جانا پڑے گا اور بھگوان ہے یا نہیں اسے اچھے سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں بہتی روچک اور دل کو خوش کرنے والی کہانی ہیں پربو کا اسمرن کر کے دھیان پوردک سنیں ایک بار کی بات ہے مچواروں کا ایک گاؤں تھا جس میں رگو نام کا ایک مچوارہ رہتا تھا وہ سبھی لوگ مشلی پکڑ کر اپنا جیوان یاپن کیا کرتے تھے لیکن رگو کو مشلی پکڑنے میں بہت گلانی ہوتی تھی میں ہمیسا بھگوان سے پراتھنا کرتا رہتا تھا کہ ہے پربو اس جیوہتیا کے کام سے مجھے مکتی دلا دو اس کی پتنی اور ماں اس سے مشلی پکڑنے کا بولتی تھی تو وہ مشلیوں کو پکڑنے ہی نہیں جاتا تھا کبھی کبھی تو بھے کنارے پر بیٹھ کر ہی باپس آ جاتا تھا پانی کے اندر جال کو ہی نہیں ڈالتا تھا سوچتا تھا جدی جال ڈال دیا تو اس میں کچھ نہ کچھ تو آئیز آئے گا تو مجھے گا پھر گھر لے جانا پڑے گا اس لیے وہ گھر آ کر بول دیتا تھا کی آج کچھ نہیں ملا لیکن گھر پر سبھی لوگ بھوکے مرنے لگے تو وہ بھگوان سے پراتھنا کرنے لگا کی ہے پربو ہمیں اس کام سے مکتی دلا دو اور اگلے دن اس نے مجھے گھر جال فیلا دیا جب جال کو نکالا تو اس میں لال رنگ کی ایک مشلی فز گئی تھی بے مشلی بھار نکلتے ہی چنلانے لگی کی ہے پربو میری رکھچہ کرو ہے پربو میری رکھچہ کرو یہ دیکھ کر رگو کا ہردے بھرایا اور وہ مشلی کو لے کر جنگل کی اور بھاگا وہاں پر جھرنا اور سات تالاب تھے جن میں سے ایک تالاب میں اس نے مشلی کو چھوڑ دیا اور وہیں جنگل میں بیٹ گیا اور بولنے لگا کی اب یہ جی بھتیا کا کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا میں تو گھری ہی نہیں جاؤں گا جو پربو کریں گے وہ ٹھیک ہے پربو جانے اور ان کا کام جانے میں تو اب یہیں بیٹ کر ان کا نام منگا بس ایک دن بیٹ جاتا ہے دو دن بیٹ جاتے ہیں تین دن بیٹ جاتے ہیں اس کے بعد وہاں سے ایک گولے بھرامر گزرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ رگو تو تو یہاں بیٹھا ہے ادھر تیرے گاؤں میں لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں تو یہاں کیا کر رہا ہے اس کے بعد رگو بولتا ہے کہ مجھے مشلی پکڑنے کا کام صحیح نہیں لگتا اور پربو جگنات ہماری کوئی دوسری ویوستہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے میں تو اب یہیں بیٹھوں گا کہیں نہیں جا رہا ہوں اس پر بھرامر کہتے ہیں کہ جگنات جی نے کری تو تھی تمہاری ویوستہ تم نے سمجھا ہی نہیں تمہاری جال میں فسی تو تھی مشلی اور تم نے اسے بھی لاکر یہاں چھوڑ دیا تب رگو سوچنے لگتا ہے کہ یہ مشلی والی بات تو میرے اور مشلی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا پھر ان بھرامر کو کیسے پتا چلی رگو ترمت سمجھ گیا کہ جرور یہ کوئی دب پروس ہیں اور جا کر بھرامر کے چلونوں میں گر گیا اور بولا کہ پربو آپ مجھے درسن دیجئے نہیں تو ابھی میں اس تالاب میں کود کر اپنے پران دے دوں گا اس پر پربو جگنات رگو کو درسن دیتے ہیں کہتے ہیں کہ گھر جاؤ آج سے تمہارے سبی کاری سدھ ہو جائیں گے گھر آنے کے بعد میں اس کے سارے کاری سدھ ہونے لگتے ہیں اور اے بھرامر کی بھرامر کی بھرامر اور بھرامر میں مگن ہو جاتا ہے دوستو پربو جگنات ہی ہمیں اس کلیوگ میں مکٹی کا مارگ دکھائیں گے اس لیے انہی کی سرن میں رہ کر انہی کا بھرامر کرو باقی آپ کو ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی ایسے ہی ٹوپک کے ساتھ میں جے پنچ سکھا جے جگنات دھنیوار